پردان کر رہا تھا تو ہم اس کال کے اوپر آسکت ہو کر اس کے ساتھ اس کو وہاں سے نسکاسیت کر دیا اور ساتھ میں ہمارے کو بھی پرماتمہ نے ست لوگ سے نسکاسیت کر دیا اب یہ چار دن کا یہ ستسنگ آپ سنوگے کنٹینیوز سنا لگاتار سنتے رہنا اس دوران کافی ڈیٹیل وشتری جانکاری آپ کو دی جائے گی اب یہاں تو ستسنگ پرہارم کرنے کے لئے بھومی کا تیار کرتے ہوئے یہ ہنٹس دیے جارے ہیں جن پرنی آتماؤں نے کئی بہت پرانے سمیں سے ستسنگ سن رکھا ہے سنتے آ رہے ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں ان کوڈ ورڈوں کو یہ ہنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس کو سراب لگیا تھا اس نے وہاں گلتی کی تھی درگا کو جو یہ درگا ہے بعد میں اس نے اپنی پتنی اس کو بنا لیا درگا نے اس سے بہت آگرہ گیا تھا دوس کرم نہ کرنے کا اور وطن سے سرشتی اتپتی کرنے کا لیکن یہ نہیں مانا تھا جس کارن سے پرمیشور نے ہم سبھی کو جو اپنے پرماتمہ سے بھی مکھ ہوئے تھے اور اس نقلی سوامی کو سوامی مان لیا تھا سب کو وہاں سے نسکاسیت کر لیا اس ست لوگ میں ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا نہ روگ تھا نہ کوئی سوگ تھا نہ مرتو تھی نہ ورد عوشتہ تھی جرہ مرن نہیں تھا اتھات ہم اتی سکھی تھے اور ہماری ایک نیچر ہے جب ہم سکھی ہوتے ہیں تو ہم بھگوان سے دور ہوتے ہیں بکوادوں کی تلاس کرتے ہیں شراب پینے لگ جاتے ہیں سگرڈ پینا شروع کر دیتے ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پرماتمہ کی بھگتی کا ہمیں سمیں نہیں ہوتا ہے ہماری روچی نہیں بنتی تو ہم وہاں سکھی گنے تھے جس سکھے کارن ہم بھگوان بھول گئے پرماتمہ کے بھول جانے سے ہم نے اس کال کی ایکٹنگ جو یہ کھڑا ہو کر تپسیہ کر رہا تھا پرماتمہ نے ہمیں بہت بار سنکیت دیا آقا سوانیاں کی کہ بچو تم اس کا اس کی قریہ پر جان مت دو ہم اوپر سے تو پرماتمہ کوئی ایسے درسانے لگے جیسے ہم بڑے آگیا کا پالن کر رہے ہیں بڑے اویڈنٹ ہیں لیکن اندر سے ہماری کسک اس کال کے پرتی گئی نہیں وہ ایک ہی پرماتمہ ہے جو انتریامی ہے یعنی جو اندر کی بھی جانتا ہے پرماتمہ پھر ہم وہاں سے اس پرمیشور نے ہم سبھی کو اس اچھے لوگ سے اس ست لوگ سے نسکاست کر دیا اس کے پستات ہم اس کے آدھین ہو گئے کس کے برہم کے ہم ست لوگ سے سولہ سنکھ کوس ایک کوس دو میل کا ہوتا ہے اور ایک میل میں لگ بگ ڈیڑھ کلومیٹر ہوتا ہے تو ایسے ہم ست لوگ سے اٹھالیس سنکھ کلومیٹر دور ہم آگے ایک کوس میں تین کلومیٹر مان کر چلو تو سولہ سنکھ کوس دوری پر ہمیں پٹک دیا اکیش برمان سمیت اس کال کو تو اس کال کے انترگت ہم رہ رہے ہیں اس کال بھگوان کو شرابوس ایک لاکھ مانو شریردھاری پرانی منوش پرتی دن کھانے پڑتے ہیں جس کے لیے اس نے اپنے تینوں پوتروں کے مادن سے ہم سب ہی کو یہاں روکا ہوا ہے جیسے کسائی بکرے پالتا ہے وہ کیا ویستہ کرتا ہے بکروں کے لیے پوری ویستہ کر دیتا ہے ان کے چارے کی چارے کا پربند جل کا پربند گرمی سردی سے بچانے کے لیے اس کے لیے چھپر وغیرہ بھی ڈالتا ہے اور سمیں سمیں پر ان کو ان کی بہت دیکھ بال کرتا ہے وہ پسو جو بکرے اور بکریان جب وہ کسائی آتا ہے اپنے ان پسووں کو سنبھالنے کے لیے تو اس سے وہ پیار کرتے ہیں یہ سمجھ کر پیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا سوامی ہے ہمارے لئے کتنی اچھی ورشتہ کیے ہوئے ہیں پانی کی ورشتہ کرتا ہے چارے کی ورشتہ کرتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے انسک پسووں سے بچانے کے لیے چاروں طرف باڑ کر رکھی ہے تو ایسے وہ اس کسائی کو وہ گھوڑے بکرے بکریان پسو اپنا ہتیسی مان کر جب وہ ان کے اس اتھان پر جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف اس کے گھوم جھوم جاتے ہیں اور کوئی اس سے ایسے پیر اٹھا کر پیار دینا چاہتا ہے سینے سے لگانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مالک آگیا اچھا مالک آگیا اور وہ اس کو وہ دیکھتا ہے ایسے اس کی بازو پکڑ کر بکروں کی کون کسائی اور بکرے اس کو چاٹتے ہیں جیو سے پیار دینے کے لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں ماس کتنا بن گیا یہ کتنے کلو کا ہو گیا کتنے کعبک کہے گا اور وہ اس کو پیار دیتے ہیں ایک اچھا وقتی مان کر کے تمہیں کتنے لاد کر رہا ہے تمہارے تمہیں سپرس کر رہا ہے پنیاتمو یہ ستنارن کتھا ہے ہم نے کیول لوکوید سنے ہوا تھا اس لوکوید کو سنتے سنتے ہم اتنے رنگ گئے اس میں کہ اس گیان کو جب سنتے ہیں تو اٹھ پٹانگ سا لگتا ہے بھلے ہی آپ کو اٹھ پٹانگ لگے لیکن اس کے سنے بینا گیان نہیں ہوگا اور آپ کا ادھار نہیں ہو سکتا نیچ چاہتی ہوئے بھی اس کو ایک اگر چت سے سنیے دو چار بار سن لوگے جب آپ کو پرچھوی پرس اور گیان دکھائی نہیں دے گا سب اگیان دکھائی دے گا کیونکہ جیسے نیم کے پیڑ پر رہنے والے کیڑے کو یہ دھی بورا کی بوری میں ڈال دیا جاوے ہیں وہ ٹک ہے کو نہیں کیونکہ پرہر میں اس کو بورا اچھی نہ لگے کیونکہ وہ تو کڑوی چیز کھان میں رنگیا ہوا ہے اور کچھ دن اس کو رکھ دیا جائے اس میں کسی ورسطہ سے پھر دیکھنا ہو وہ نیم کو جھاکھے بھی نہیں گا بعد میں جب اس کو اس کا پتہ چل جائے گا مٹھاس کا جب اس کو لالس پڑ جائے گا تو اپنے آتماؤں ہم اس لوکوید کو سن سن کہ اس نیم کے کیڑے تک کی طرح ایسے ہو گئے ہیں اور اب یہ بورا کی بوری میں لائے جاتے ہو تو کئی بار تو تال میں لسی ملتی نہیں سواد دچتا نہیں کیونکہ ہم نے وہ لوکوید گھنا سن رکھا ہے تو اس کے لئے آپ جینے اتیادی ستسنگ سننے پڑیں گے پھر دیکھنا پھر دیکھنا آپ اس لوکوید کو پھر دیکھنا ہے بھگوان رویا کروگے بیٹھ کر ہے پرماتما کانڈلے ڈھو رہے تھے کہاں گھوم رہے تھے کیسے جیون برباد ہو رہا تھا ایسا گھان پراب تھا جس کا سر تھا نہ پیر تھا تو پنیاتما اس کال بھگوان کے انترگت ہم رہ رہے ہیں اس نے اس کو ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانی نت آہار کرتا ہے یہ سوا لاکھ اتھپن کرتا ہے پتیس پرسنٹ ایکسٹرا اتھپن کرتا ہے یہ سمجھ گئے ایسے پرانی اتھپن کرتا ہے اور پنیاتما ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانیوں کو تپت سلا کے اوپر بھون کر یہ پرتیدن کھاتا ہے یہ کال ہے جس کارن سے اس کو کال کہا جانے لگا یہ برم ہے اس کے اکیس برمانڈ ہیں یہ بھی ناسوان ہے یہ سر پرش بھی کہلاتا ہے یہ سر برم بھی کہلاتا ہے شر برم ایک اکشر برم ہوتا ہے ایک شر برم شر برم یعنی ناسوان سنت باسا میں اس کو ہم چھر برم بولتے ہیں چھر چھار ہوتا ہے نا راک چھر یعنی ناسوان اور اے چھر اکثر اے اکثر اے چھر اکثر تو ایسے یہ چھر برم کہو چاہے سر پرش کہو شر پرش کہو چاہے سر برم کہو اس کو کال کہو جوتی نرنجن کہو یہ اس کے اسی کے پریائیواتی نام ہیں یہ سر برحم ایکیس برمان کا سوامی ہے یہ ناسوان ہے سر برحم شہیر اپنے آپ ویڈیت ہے کہ یہ ناسوان ہے اور اس کے انترکت جتنے پرانی ہیں وہ بھی ناسوان ہے پناتماو ہم شری مد بھگوت گیتا جی کو شرو دھاریے مانتے رہے ہیں اور مانتے ہیں اور ہے بھی جس کارن سے ہم نے اس میں لکھے گیان کو بھی ست ماننا ہوگا نہیں تو شرو دھاریے کارت کیا شری مد بھگوت گیتا جی اجہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرسوں یعنی پرماتماوں کی جانکاری دی ہے ایک سرپرش ایک اکثر پرش سول میں سلوک پندر میں جائے گی اجہے پندرہ سلوک سولہ میں سرپرش اور اکثر پرش ان کے بارے بتایا کہ ان دو بھگوانوں کی ویسیس یہ تو دونوں ویسیس ویدیت ہیں اور ان کا ایک پرتھوی لوگ ہے ان کا ان کی جو لوگوں کی بناوٹ ہے یہ سارا پرتھوی لوگ کہلاتا ہے تو شرپرش جو ہے اس کے اکیس برماند ہیں اکثر پرش کے ساتھ سنگ برماند نیل پدم سنگ تو ایسے یہ بھی ناسوان ہے اور اکثر پرش بھی ناسوان ہے ویسے اکثر کارت اویناسی ہوتا ہے اس اجہاتم گیان کو سمجھنے کے لئے پنات ماؤ آپ کو بہت سمیچ چاہیے گا یہاں بھی سنوگے سیڈی بھی لے جاؤگے پوش تک بھی پڑھوگے تب تب جا کر آپ کچھ دنوں کے اوپرانت اس اجہاتم گیان کا بہت اچھا آند آنے لگے گا اور آپ جس سے اچھی طرح پریشت ہو جاؤ گے اب اس کو اکثر پرش بھی کہا ہے اور ناسوان بھی کہا پندر میں گیتا جی شریمت بھگوط گیتا اجہ پندرہ کے سلوک نمبر سوڑا میں سرپرش اور اکثر پرش یہ دو پرکار کے پربو ہیں سوامی ہیں پرش کہو چھے بھگوان کہو سوامی ہیں اور ان کے اور ان کے انترگ جتنے بھی پرانی ہیں وہ سب ناسوان ہیں ستھول شریر ناسوان ہیں جیو آتما کسی کی نہیں مرتی اس سے سدھ ہے سرپرش بھی ناسوان اکثر پرش بھی ناسوان سریمت بھگو گیت آج نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں ترنت کہا ہے کہ اُتم پرش تو انے پرماتما ایتی ادھارتے یہ لوگ ترم آویش شہ وبرتی اویش ورے اُتم پرش پرش مہنے پربو سوامی سریشت سوامی اُتم مہنے سریشت اُتم پرش تو پرش اُتم اُتم پرش کہو چاہ پرش اُتم کہو وہ تو ان اوپر ورنیت سولہ سلوک میں دونوں سے کوئی انے ہے شر پرش اور اکثر پرش سے کوئی انے ہے اور وہی تینوں لوگوں میں پرویس کرکے سب کا دھارن پوش کرتا ہے وہ اویناسی پرماتما ہے وہ اویناسی پرمیش ورہ ہے اور اسی کو پرماتما کہا جاتا ہے اب اس میں تین سرپرش اور اکثر پرش اور ان سے بھن کوئی اور پرپرش ورہی ہے جو تینوں لوگوں میں پرویس کرکے سب کا دھارن پوش کرتا ہے وہ اوی اسور ہے اویناسی پرماتما وہ ہے اب وہ کون ہے گیتا جی اجہی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے اس گیتا گیان داتا سے پوچھا کہ پربو آپ نے اجہی نمبر سات کے سلوک نمبر ٹوئنٹی نائن میں انتیس میں جس تتبرم کے بارے میں کہا ہے کہ اس تتبرم کو جان کر سارے داتم گیان کو جان نمبر سب کرموں سے پریچیت ہونے کے پریچیت سادق کیول ذرا اور مرن سے چھوٹ نے کا پریت کرتا ہے یہاں کے کسے نکلی سکھ کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا اچھا نہیں رکھتا تو آٹھ میں دہ کے پرثم منطر مار جو نے پوچھا وہ تتبرم وہ تتبرم کیا ہے اس کا اُتر آٹھ رکھتا